ام نبی بی تیرے گھر میں ہے مان وہ آنے والا ہے اے اے ام نبی دل سے دعا ہے شہاب بھائی کے لئے آپ سب ہی حضرات ان کے لئے دعا کرتے رہے ہیں وہ ویزا دے گا اور ضرور دے گا انشاءاللہ کیونکہ کروڑوں اور وہ خربوں دعایں شہاب بھائی کے ساتھ ہیں الحمدللہ اس فقیر کی دعایں بھی شہاب بھائی کے ساتھ ہیں آپ لوگ دعا کرتے رہے ہیں ان کو ویزا مل جائے اور جل سجد ان کا شفر شروع ہو جائے پاکستان میں انٹری کریں سعودی عرب جل سے جل تیس میں پہنچ کے اپنا حج مکمل وہ کر لیں اللہ سے بس یہی دعا کریں تو چلیے دوستو میں آج کی ویڈیو شروع کرتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزاری سے چینل پر پہلی وار آئے ہوں تو سبسکرائب کر دیں ویل آئیکن کا بٹن دوا دیں تاکہ شہاب بھائی کے ساری اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں تو دوستو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہو رہا ہے یہ جو نیچے آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہا ہے میرا نمبر نہیں ہے نہیں شہاب بھائی کے نمبر ہے آئیورویدک دوا کی کمپنی کا نمبر ہے جن بھائی کو ضرورت ہو تو اس نمبر پر کول کریں ورنہ نہیں کریں تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج میں آپ سے بتا دوں کہ شہاب بھائی کو جو پاکستان ویزا دے گا وہ انشاءاللہ تعالی ضرور دے گا کیونکہ کروڑوں اور وہ خربوں دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور دوسری بات یہ جمال بابا کی جو آپ لوگوں نے ہیلپ کی تھی کچھ لوگوں کا بھائی نظریہ بھی غلط ہو جاتا ہے اللہ باس رحم کرے میرا پروردگار یہ تو اللہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے ان کی مدد اور مدد ان کی کیوں کروائی ہم نے اس لیے کروائی کہ وہ گھر جائیں گے اور وہ دیکھئے ابھی میجے فون پر انہوں نے بتایا اور ویڈیو بنا کے بھیجا کہ بیٹا میری کچھ مجبوریاں ہیں میں گھر جا رہا ہوں چلیے تم جائیے میں نے تو صرف اس نیت سے ان کی مدد کروائی ہے کہ وہ اپنے گھر تک پہنچائیں میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا اب وہ گھر نکلے ایک سو چالیس لوگوں نے تعاون کیا جو میں نے ان کا اکاؤنٹ نہیں تھا تو میں نے اپنا اکاؤنٹ دیا ایک سو چالیس لوگوں نے تعاون کیا جس میں کہ دس ہزار تین سو روپے بنے اور دس ہزار تین سو روپے جیسے میرے پاس وہ بنے میں نے ترند ان کے خاتے میں یعنی کسی اور کے خاتے میں ڈلوا دیئے جہاں پر ڈھابے پر رکے یا کہیں بھی رکے بارحال میں نے پیسے ڈلوا دی انہوں نے وہاں سے وہ لے لیئے اور لینے کے بعد میں ہمیں پھر انہوں نے ویڈیو بھی بنا کے بھیجی کہ میں اب جا رہا ہوں میں اب نہیں رک پاؤں گا میری گھر کی کچھ مجبوریاں ہیں اور شہاب بھائی جو ابھی رکے ہوئے ہیں ویزا نہیں بیریفائی ہو رہا ہے لیکن دعا کریں کہ شہاب بھائی کا جو ویزا ہے وہ بیریفائی ہو جائے اور مطلب ویزا ان کو مل جائے اور ملنے کے بعد میں شہاب بھائی پاکستان میں انٹری کر لیں آپ لوگ بالخصوص شہاب بھائی کے لیے دعا کرتے رہے ہیں اور دوسری بات میں ہاں پر ایک اور بتا دوں دیکھئے برا نامانے میرے عزیزو بس تھوڑی سی بات سن لیں آج میں آپ کو کلام بھی بہت اچھا پیارہ سنانے والا ہوں رویل اول کا مہینہ چل رہا ہے رویل اول شریف کا مہینہ یعنی کہ بارہ رویل اول کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی یعنی کہ ولادت ہوئی تھی ان کی تو اسی تعلق سے میں نے ایک کلام پڑھا ہے جو شروع میں اپنے شیئر بھی اس کا سن لیا ہوگا آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا بہت ہی لطف آئے گا اس کلام کو سننے میں دیکھئے ہمارے بھائی ہیں ان کا نام ہے محمد اسماعیل خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیپال کے زلا جھاپا سے ہوں اور میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں اور ہمارے گاؤں میں تقریباً ساٹھ ستر لوگ روزہ نہ آپ کی ہر ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو شکریہ محمد اسماعیل بھائی یہ نیپال سے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے گاؤں والوں کو بھی جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں کلام سنتے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری گرے پروردگار تو دوستو میں آپ کو کلام بھی سنا ہوں گا تو اس سے پہلے بابا کی یہ بات سن لیں بابا نے کیا کہا ہے ویڈیو میں السلام علیکم ناظرین میں محمد جمال ابھی میں باغا بارٹر سے بارہ کلومیٹر کے پہلے رکھا ہوں لیکن اب سیاپ بھائی نہیں نکل رہے ہیں ان کا بیجے کا کام نہیں ہو پا رہا ہے اس کا مقصد تو میجے نہیں معلوم کی کیا قارن ہے لیکن میرے گھر کی کچھ مجبریاں ہیں کر کے میں اب یہاں سے روانگی لے رہا ہوں اور اب میں یہاں سے بٹینڈا بٹینڈا سے بیکہ نیر جیسل میر کے راستے پالنکور گجرات ہوتے ہوئے گھر جاؤں گا ابھی 140 لوگوں نے 140 لوگوں نے پیسے بھیجے تھے اور جس میں 10,300 روپے کچھ ہوئے تھے 10,300 روپے کا ہیلپ انہوں نے مجھے کیا ہے اور یہ میرے گھر پہنچنے میں مجھے ڈیڑھ مہینے ابھی لگیں گے یہ راستے کا خرچ ہے میں تہہ دل سے سب کا سکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے راستے کا ہیلپ کیا اور آگے بھی لوگ مجھے چاہتے رہیں گے میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے سکریہ آدھا کر کے سلمان بھائی کو بلتا ہوں کہ مجھے 140 لوگوں نے جو ہیلپ کی ہے جس میں 10,300 روپے آئے ہیں وہ مجھے مل چکے ہیں اور میں یہاں سے اب گھر کی طرف روانہ ہو رہا ہوں آگے کی اپڈیٹ اب انشاءاللہ جیسے صحاب بھائی انٹر ہوں گے وہ آپ لوگ کو کسی بھی طرقے سے مل جائے گی تو بابا کے آپ نے بات سنی بابا کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کی کچھ مجبوریہ ہیں بھائیہ اللہ بہتر جانتا ہے باقی تو ہم زیادہ نہیں کہہ سکتے اب بابا جانے اللہ جانے کے کیا مجبوریہ ہیں ان کی یہ جا رہے ہیں بہرحال جو ہم نے بڑا ہمیں سکون ملا کہ ہم نے ان کی مدد کی اور مدد کرنے میں ان کی 10,300 روپے آپ لوگوں کی مدد سے ان کے پاس تک پہنچیں 140, 141, 42 لوگوں کے اس پاس میں 142 لوگوں نے اس میں مدد کی ہے اور الحمدللہ چلیے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی نیت جائج تماننا پوری کریں بس وہ آپ سفر میں اپنے جائیں گے اپنے گھر پہنچیں گے ڈیڑھ مہینے کا سفر بتا رہے تھے وہ کہ ڈیڑھ مہینے میں میں اپنے گھر پہنچوں گا سائیکل سے تو بہرحال وہ پہنچ جائیں گے میں نے اسی نیت سے یہ پیسے ان کے لئے کروایا تھے باقی میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ بے شک جانتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یقین کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اس بات پر لیکن کچھ لوگ ہیں جو یقین نہیں کرتے ہیں چلیئے میں ان کی بات پہنچتا ہے میرا اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں ایک بات رسولین میرے عزیزو یہ ہمارے انام البھائی ہیں انام البھرٹ ان کا نام ہے وائدیا یہ کہہ رہا ہے اگر کسی غریب کی مدد کی ہوتی تو بہت اللہ بہت خوش ہوتا میرے بھائی میرے عزیز دیکھئے آپ کیا جانتے ہیں کہ میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں آپ کو کیسے پتا کیا میں ویڈیو بنا کر دکھاؤں اوں آپ کو کہ میں کسی غریب کی مدد کر رہا ہوں میں اسے یہ دے رہا ہوں اس میں اللہ ناراض ہوتا ہے کہ دکھاوا ہو جاتا ہے کہ کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں تو دکھاوا سے کر رہے ہیں دیکھیں میں پھر کہتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کس قدر کیا کیا معاملات غریبوں میں مسجد میں مدرسے میں میں پیش کرتا ہوں یہ میرا اللہ جانتا ہے میں آپ کو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اگر میں بتاؤں گا تو لوگ غلط سلط میسیج دیں گے اس کے بھی اور میں دکھا کے کروں گا تو یہ دکھاوا ہوگا پھر اس میں بھی لوگ غلط سلط میسیج دیں گے تو میرے بھائی آپ پہلے تولو پھر بولو آپ نے کمنٹ کی ہے کہ کسی غریب کو دے دیتے تو اللہ بہت خوش ہوتا بے شک میں غریب ہوگا الحمدللہ الحمدللہ میں رکھتا ہوں خیال میرا اللہ جانتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو چلی دوستو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اس لیے کلام سنتے ہیں اور کلام ضرور پورا سن کے جائے میرے بھائیو میری بہنیں میرے بھائی اتنا دل سے میرے لئے دعا کرتے ہیں آپ شہاب بھائی کے لئے دعا کریں انشاءاللہ شہاب بھائی کو ویزا ملے گا کروڑوں دعائیں شہاب بھائی کے ساتھ ہیں اور وہ خربوں دعائیں شہاب بھائی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ضرور ملے گا اور پاکستان سے وہ انٹری کریں گے تو چلیے کلام سنتے ہیں اپنا خیال رکھیں کہ اے آم نبی بی تیرے گھر میں ہے مہمان وہ آنے والا ہے اے آم نبی بی تیرے گھر میں ہے مہمان وہ آنے والا ہے اے آم نبی بی تیرے گھر میں ہے مہمان وہ آنے والا ہے اے آم نبی بی تیرے گھر میں ہے مہمان وہ آنے والا ہے اے عام نبی بی تیرے گھر میں گھر میں مان وہ آنے والا ہے جو کبھے کو بت خانے سے پھر کبھا بنانے والا ہے اے عام نبی بی تیرے گھر میں گھر میں مان وہ آنے والا ہے جو کبھے کو بت خانے سے پھر کبھا بنانے والا ہے اور سنیں ہاں محبوب خدا ہے میرے نبی ہاں میرے نبی کا کیا کہنا محبوب خدا ہے پیارے نبی ہاں میرے نبی کا کیا کہنا محبوب خدا ہے میرے نبی ہاں پیارے نبی کا کیا کہنا محبوب خدا ہے میرے نبی ہاں پیارے نبی کا کیا کہنا کہ کنکر بلوانے والا ہے کنکر بلوانے والا ہے کنکر بلوانے والا ہے پتھر پہ گھلانے والا ہے اے آمنا بی بی تیرے گھر میں ہے مان وہ آنے والا ہے جو کبھے کو بت خانے سے پھر کبھا بنانے والا ہے اے دائی حلیمہ اے دائی حلیمہ تو ایسے بچے کو لے کر جاتی ہے اے دائی حلیمہ اے دائی حلیمہ تو ایسے بچے کو لے کر جاتی ہے اے دائی حلیمہ تو ایسے بچے کولے کر جاتی ہے جو چاند کو توڑے جو چاند کو توڑے اور جھاڑو بسو رجلوٹانے والا اے دائی حلیمہ تو ایسے بچے کولے کر جاتی ہے کہ جو چاند کو توڑے جو چاند کو توڑے جھاڑو بسو رجلوٹانے والا ہے جو چاند کو توڑے اے آمنہ بی بی اے آمنہ بی بی اے آمنہ بی بی تیرے گھر میں غیمان وہ آنے والا ہے جو کعبے کو بط خانے سے پھر کعبہ بنانے والا ہے اور کہتے ہیں فرشتے سب ملکے اہلوں و سہلن مرہاوہ کہتے ہیں فرشتے سب ملکے اہلوں و سہلن مرہاوہ کہتے ہیں فرشتے سب ملکے کہتے ہیں فرشتے سب مل گئے کہتے ہیں فرشتے سب مل گئے اہل و سہلن مرحبا دلہن ہے زمین جس کے لیے دلہن ہے زمین جس کے لیے جس کے لیے وہ دلہ آنے والا ہے دلہن ہے زمین جس کے لیے وہ دلہ آنے والا ہے دلہن ہے زمین جس کے لیے وہ دلہ آنے والا ہے اے عام نابی بی تیرے گر میں گمان وہ آنے والا ہے جو کعبے کو متخانے سے پھر کعبہ بنانے والا ہے آخری شیر سنیں سرکار نے ان سے سرکار نے ان سے سرکار نے ان سے آنکھ چورا لی محشر میں تو کیا ہوگا سرکار نے ان سے آنکھ چورا لی محشر میں تو کیا ہوگا سرکار نے ان سے آنکھ چورا لی محشر میں تو کیا ہوگا سرکار نے ان سے آنکھ چورا لی سرکار نے ان سے آنکھ چورا لی محشر میں تو کیا ہوگا ہے سرکار کی جشنے آمد سے جو آنکھ چورانے والا ہے اے عام نبی بی تیرے گھر میں ہے مان وہ آنے والا ہے جو کبھی کبھت خانے سے پھر کبھا بنانے والا ہے تو پیارے دوستو آپ نے لوکیشن بھی جانی اور دوسری بات آپ کو ہم نے بتایا کہ شہاب بائک کس راستے سے ہو کر جا سکتے ہیں کیا چین کے راستے سے ہو کر جا سکتے ہیں یا پھر بھاگا بورڈر سے ہی نکلیں گے یہ ایک دورائے والی بات ہے جو کنفرم ہو جائے گا انشاءاللہ تو آپ کو بتاتے جائے گا انشاءاللہ واقعی تو میں دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا یہی کریں کہ بھاگا بورڈر جب پہنچ چکے ہیں تو وہاں سے وہ نکلیں انشاءاللہ اللہ انہیں ہدایت دے جو لوگ ان کا راستہ روکے ہوئے ہیں جو لوگ ان کے ویزے میں دکت کر رہے ہیں آپ ان کے لیے بھی دعا کریں اس یا بھائی کے لیے دعا کریں کہ بس پروردگار ان کا سفر آسان کر دے اور جل سے جل انہیں ویزا ان کا مل جائے اور وہ پاکستان میں انٹری کریں اور وہ اپنا سفر شروع کر دیں یہی ہماری دعا ہے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں والدین کی عزت کریں اور اپنا حسن اخلاق اچھا کریں علم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں اللہ حافظ ملتا ہوں پھر کل صبح کو نو وجہ یا ساڑھے نو وجہ تک ایک اپنی نئی ویڈیو میں اور تب تک کے لیے بنے رہے میرے چینل پر تمام کلام سنتے رہے ہیں لوکیشن بھی دیکھتے رہے ہیں الحمدللہ دل سے شکریہ آپ لوگوں کا الحمدللہ بہت بہت شکریہ آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں کلاموں کو اور میری ہر ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہیں کمنٹ میں آتی ہیں میں سمجھتا ہوں بہت سارے بھائی بہت ساری بہنیں کہتے ہیں بھائی ہم آپ کی ہر ویڈیو دیکھتے ہیں تو اللہ آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بنے رہے اپنا خیال رکھیں اللہ